بسم اللہ الرحمن الرحیم یہ یونیورسٹی جس کے پانچ بہترین پروگرامز آپ کو بتائے جائیں گے نائنٹین نائنٹی ایٹ میں یہ براولپنڈی کے بلکل سینٹر میں اس کے کنٹونمنٹ ایریا میں یہ قائم ہوئی اور اس کے ٹوئنٹی سکس پی ایس پروگرامز اور ایٹین ایم ایس اور نائنٹین نائن پی ایس ڈی پروگرامز اس کے پاس موجود ہیں اچھا اب اتنے سارے پروگرامز کے اندر جو ایک خاص چیز سمجھنے کی ہے وہ یہ کہ وہ کون سے ایسے پروگرامز ہیں جن کو ہم کہہ سکتے ہیں کہ اس یونیورسٹی کے اندر اگر کسی سٹوڈنٹ نے داخلہ لینا ہو تو کون سا پروگرام اس کے لیے زیادہ اہم ہوگا ان میں نمبر ون پر ان کا فیزکس ڈپارٹمنٹ ہے گو کہ یہ فیزکس ڈپارٹمنٹ آج سے پانچ سال پہلے یعنی 2015 میں قائم ہوا اور یعنی اس لحاظ سے یہ ایک نیا ڈپارٹمنٹ ہم اس کو کہہ سکتے ہیں لیکن اس کی خاص بات یہ ہے کہ یہ ان کا بہترین پروگرام ہے اس کی وجہ یہ ہے کہ اس کی فکلٹی بہت اچھی ہے ان کی ریسرچ لیب بہت اچھی ہیں اور ان کے ہاں جو کریکلم ہے وہ بہت اچھا ہے اور اس میں ایڈمیشن کے حوالے سے جو سٹوڈنٹ کا ایک بہت زیادہ کنسرن ہوتا ہے وہ یہ کہ 90% سے زیادہ مارکس لینے والی بچیاں ہی اس میں داخلہ لے سکیں گی فاطمہ جنہ ویمری یونیسٹری کا جو اگر ہم ٹاپ پروگرام کی بات کریں تو دوسرا جو اہم پروگرام ان کا آتا ہے وہ ہے کیمسٹری اور یہ بھی نیچرل سائنسز کا پروگرام ہے یہ فیزکس سے بھی ذرا نیا پروگرام ہے یعنی یہ 2018 میں یہ سٹارٹ ہوا اور اس کے جو میرٹ کا جو لیول ہے وہ بھی تقریباً 90% تک ہے یعنی 90% اگر آپ کے FSC میں مارکس ہیں تو تب آپ یہاں پر ایڈمیشن لے سکیں گی اور اس کا بھی ایک بڑی اہم بات یہ ہے کہ یہاں پر اس کی پیورل کیمسٹری اس کی اورگینک ان اورگینک کیمسٹری فیزیکل کیمسٹری اس کے ساتھ ساتھ اس کی ریسرچ لیبز اور پھر اس میں مزید بہتری کے ساتھ اس میں بچیوں کو پڑھنے اور ریسرچ کرنے کے اچھے مواقع موجود ہیں فکلٹی بہت کاؤپریٹیو ہے تو اس لحاظ سے یہ دوسرا اہم پروگرام ان کا گو کے نیا ہے لیکن یہ بہت اچھا ہے ایک اور ان کا جو بڑا اچھا پروگرام ہے وہ ہے بائیو ٹکنالوجی اچھا ہے یہ بائیو ٹکنالوجی چونکہ پورے ملک کے اندر تقریباً جن جن یونسٹیز نے شروع کیا ہے تو انہوں نے بڑی توجہ دے کر اس پروگرام کو سٹارٹ کیا ہے اور اس پہ اچھا خاصا فوکس کیا ہے اس کی بہت سی وجوہات ہیں اور اس میں ایک بڑی وجہ یہ ہے کہ یہ ایک فیوچر پروگرام ہے کہ جس میں آنے والے وقت کے اندر جو ہماری گھر کی ضروریات ہماری فوڈ کی ضروریات اور ہماری جو زندگی کے ساتھ تعلق ہے جن چیزوں کا ان چیزوں کو پروڈیوز کرنے کے حوالے سے اس کا چونکہ بہت اہم رول ہے وہ ویجیٹیبل ہوں وہ آپ کے پاس فروٹس ہوں یا اس کے علاوہ یہ جو جانبوں کے لیے مختلف اور چیزیں فصلیں باقی چیزیں تو ان میں ان کا بہت اہم رول ہے تو اس وجہ سے جس بھی یونسٹی نے یہ سٹارٹ کیا اس نے بہت اچھے طریقے سے اس کو کیا اچھا ان کا ایک بہت پرانا پروگرام ہے 2007 میں وہ سٹارٹ ہوا وہ ہے میتھمیٹکس کا یعنی اس لحاظ سے اگر دیکھا جائے تو وہ فیمیل سٹوڈنٹس جو نیچرل سائنسز میں اپنی تعلیم کو آگے بڑھانا چاہتی ہوں جو بہتر انداز سے سائنسز کو پڑھنا چاہتی ہوں بھلے فیزیکس ہو کیمسٹی ہو بائو ہو یا میتھ ہو تو اس لحاظ سے فاطمہ جنہویمن یونیورسٹی ایک بہت اچھی یونیورسٹی ہے اور ان کا جو میتھ دپارٹمنٹ ہے وہ بھی ایک بہتی سٹیٹ آف تی آرٹ ایک دپارٹمنٹ ہے تو اور اس میں بچیوں کے لیے ایڈمیشن لینا آسان اور وہاں پہ ان کے لیے ایڈوکیشن کا انوائرمنٹ بہت فرینڈری اور بہت بہتر انداز سے وہ اس کو کر سکتی ہیں اس کے ساتھ پھر اس میں کمپیوٹر سائنس اور سافٹوئر انجنرنگ یہ پروگرام بھی ان کے بہت اچھا ہے یہ ٹو تھوزن میں سٹارٹ ہوا تھا یعنی یونیورسٹی بننے کے تھوڑے ہی عرصے کے بعد انہوں نے سافٹوئر انجنرنگ اور کمپیوٹر سائنس سٹارٹ کر دی تھی تو اس لحاظ سے اگر میں یہ دیکھوں تو یہ ایک ان کا بڑا اچھا اور بہت اسٹیبلش پروگرام ہے چونکہ یہ کہ ان کے جو سٹارٹنگ میں جو ان کے ہیڈز رہے ہیں وہ اتفاق سے وہ سیکالوجی سے بہت زیادہ ان کا تعلق تھا اور اس میں پی ایچ ڈی بھی تھی اور ان کی ایک وائس چانسلر بھی رہی ہیں اور تو اس لحاظ سے انہوں نے ایک اور پروگرام جو بیہیوریل سائنسز کے نام سے شروع کیا کہ جس کے اندر وہ بیہیوریل سائنسز بھی اور سیکالوجی یہ دونوں چیزوں کو انہوں نے رکھا تو اس پروگرام کو انہوں نے بالکل جو ان کے پائنیر پروگرام ہیں سٹارٹنگ پروگرام ہے تو ان کو ایک ساتھ لے کے چلے ہیں تو اس لحاظ سے ان کے ٹوئنٹی سکس بی ایس پروگرام میں سے اگر ہم دیکھیں تو یہ پانچ یا چھے پروگرام جو میں نے آپ کے سامنے رکھے تو یہ وہ ٹوپ پروگرام ہیں وہ سٹوڈنٹس کے جو فاطمہ جنب امنی یونیورسٹی میں انٹرسٹ رکھتی ہوں وہاں ایڈمیشن لینا چاہتی ہوں انہیں پریارٹی میں ان پروگرامز کو دیکھنا چاہیے اس لیے کہ ان کی اپنی خصوصیات ہیں باقی پروگرامز کی نسبت میں آپ کی کامیابی اور بہتری کے لیے دعا گو ہوں اللہ تعالیٰ آپ کو خوش رکھے اور آپ کو کامیاب کرے